ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہو میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں بہت اچھا سا ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں اچھاتی کا دودھ قدرتی طور پر انسانی بچوں کی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں تمام ضروری گزہ اجزاء ہیں صرف صحیح مقدار میں اور حضم کرنے میں آسان ہے گزہی فوائد کے علاوہ یہاں ایک بہت بڑا بول سے ماں کا دودھ آپ کے بچے کی مدافعتی نظام کو بنانے اور اس کی مدد کرنے میں بھی مدد کرتا ہے طریقہ سکھانے کے لئے پڑھئے چھاتی کا دودھ کھوراک اور انفیکشن فائٹر چھاتی کے دودھ میں انٹی بائیوٹیز ہوتی ہیں جو انفیکشن سے لڑ سکتی ہیں وہ انٹی بائیوٹیز کولسٹرم میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں پیدائش کے بعد چھاتی سے نکلنے والا پہلا دودھ تاہم ماں کے دودھ میں اس وقت تک انٹی بائیوٹیز موجود ہوتی ہیں جب تک ماں دودھ پلانے کو جاری رکھتی ہیں ان انٹی بائیوٹیز کے ذریعے ماں ماضی میں ہونے والی متحدی بیماری سے کچھ تہخز حاصل کر سکتی ہیں اور جو اسے دودھ پلانے کے دوران حاصل ہوتی ہیں چھاتی کا دودھ لفظی طور پر بچوں کو انفیکشن کے روک تھام اور ان سے لڑنے کا آغاز حرام کر سکتا ہے چھاتی کا دودھ دیگر پروٹین چکنائی شگر اور یہاں تک کہ خون کے سفید کلیاز سے بھی بنا ہوتا ہے جو کہ بہت سے مختلف طریقے سے انفیکشن سے لڑنے کے لیے کام کرتے ہیں یہ مادے کے انفیکشن سے لڑنے میں خاص طور پر مددکار ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کا بچہ کھاتا ہے تو ماں کا دودھ سیدھا پیٹ اور آن کی طرف جاتا ہے چھاتی کا دودھ کے مختلف عوام جذب ہونے اور پورے جوڑے